حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا اختلاف تھا صرف یہ بات ایک بات تھی صرف ایک بات تھی بہت چھوٹی بات نہیں تھی بات بہت بڑی ہے بہت بڑا اسلام کا خلافت ایک معاملہ ہے مسئلہ ہے صرف ایک بات تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے اس کے علاوہ اور کوئی اہم بات نہیں تھی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں تھا یہی مسئلہ تھا یہ بات سمجھ میں آگئی کی نہیں آئی اگر یہ سمجھ میں آگئی تو دماغ کے دریچوں کو کھولے یہ حسین کون ہے نوازہ رسول جگر گوشہ بطول شجاعت حیدر کے وارث ہیں نبوت کا خون اندر گزر رہا ہے انہوں نے دیکھا آپ آنے والا بندہ خلافت کے مطابق خلافت کے منصف کا اہل نہیں تو انہوں نے بیعت نہیں کی کیا مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے اوپر خلافت کے لیے تیار نہ ہونا اور آپ سے پہلے سب کے لیے خلافت پر تیار ہو جانا سب کی خلافت پر بیعت کرنا حضرت عبقر آئے آپ نے خلافت پر بیعت کی عمر آئے بیعت کی عثمان آئے بیعت کی ان کے والد علی آئے بیعت کی حسن بڑے بھائی آئے بیعت کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یہ تمام صحابہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے کے چھے آئے اور اپنے بیعت کی کیا مطلب صاف ظاہر ہے اگر کوئے غلط استعمال کرے مطلب یہ کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خلافت کا پیمانہ تھا پیرہ میٹر سے وہ چھے اترتے تھے نا ان پر پورے کیا خیال ہیں یا کوئی اس میں اور آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے تو بتائیں بھئی یہ جو ساتوہ بندہ آ رہا ہے یہ ان کے پیرامیٹرز پر پورا نہیں ہے تو انہوں نے کامہ نہیں کرتا گویا کہ پچھلے چھے پیرامیٹرز پر پورے تھے آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے اگر آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعے کربلا خلافت راشدہ زندہ بات کا نعرہ لگا رہی ہے ہاں اگر ان کے لئے یہ کہا جائے کہ یہ پہلے انہوں نے مجبوری میں کی تھی تو یہ تو پھر فضول کیا ہے وہ lame excuses فضول باتوں کا تو پھر کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کو کیا بولی ایک آدمی حق قبول ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے بارے میں اب کیا کہا جائے تو بہرحال یہ جو واقعہ شروع ہوتا ہے کربلا کا یہ صرف یزید کی خلافت سے شروع نہیں ہو رہا یہ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے شروع ہو رہا ہے یہ ایک تسلسل اسلام کی خلاف سازشوں کا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے